موسیقی تو رمضان کا جو چاند نظر آتے جیسے بہت سارے ممالک میں سامی ممالک میں اور یورپ کی طرف بھی آج دوسرا روزہ ہوگا سعودی عربیہ میں بھی تو پورا عالم اسلام اپنے رنگ میں وہ برکتیں جو ہیں وہ سمیٹھتا ہے اور رحمتوں کا جشن مناتا ہے اب اتحاد رمضان کے پلیٹ فارم سے بہت سی نامور شخصیات آپ کی بہت جانی پہچانی وہ ایک سفر پہ روانہ ہو چکی ہیں جس کے حالے سے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں اور وہ اس سفر کے اداران مختلف اسلامی ممالک کے شہروں میں قیام کریں گے وہ جو ان کا قیام اور ان کا جو تجربہ ہے اور وہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گی افتار کی ٹرانسپیشن میں کبھی ہم آپ کو ترکی لے چلیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے سفر آگے بڑھے گا اور سفر کے متعلق یہ بھی وہ کہا جاتا اچھا یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ راہ پہ جانے تھے وہاں پہ جانے یا آپ سفر کریں کسی کے ساتھ یا ڈیل کریں تو پھر اس کا پتہ بھی لگتا پھر سعوتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے گھر کا بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ والعزیز اور وہ اتحاد رمضان کی ایک دعا ایک خواہش ایک نیت جو ہے کہ how to bring people together اس میں ہم کس طرح سے چھوٹا سا بڑا موٹا سا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ رکھی سکھی خات تھنڈا پانی پی ویک پرائی چوپڑی للچائے نا جی تو وہ جو شکر گزاری کی وجہ ایک حالت ہے وہ کیا ہونی چاہیے اور کیسے ہو سکتی ہے ہارے علماء ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں سکرین کی توسط سے آپ کے گھر میں موجود ہیں تو مجھے یہ بھی غلطی میری ماننا چاہیے مجھے نمبر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ جس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کوئی سوال جو ہے بلکہ کچھ سوالات تو آ بھی گئے سر اس سوالے سے بلکہ یہ یہاں سے میں دیکھتا ہوں اب لائیو ٹرانسمیشن جو ہے نا جی اس کے یہ بھی ہے کارڈ کہ اگر ایک کارڈ آپ اوپر نیچے کہیں رکھ بیٹھیں تو آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اور آپ سوچیں گے کہ یار کتنے کوئی غیرزمدار آدمی جو کام کرنا چاہیے بھی سمحالنا چاہیے لیکن درگزر فرمائیے نمبر جس پہ آپ کال کر کے آڈیو یا ویڈیو میسیجز کے ذریعے یا واتس ایپ کر سکتے ہیں وہ نمبر ہے 0332 8022291 یعنی 0332 8022291 اس پہ آپ سوال بھی کر سکتے تو ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی میں اس کو تھوڑا سا اس میں مختصر کر کے آگے لے کے چلتے ہیں میں نے علماء کرام سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ عالم ہونا آسان ہے یا مشکل ہے مگر یہ سوال میں ذرا بعد میں پوچھوں گا میں صرف ایک ذاتی سطح پہ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ زخیرہ اندوزی نہ ہو تنخونہ ہو آپ تنخونہ ہو سختی سے بات نہ کریں جھگڑے نہیں ذاتی طور پہ سب آپ کے ذاتی طور پہ آپ ذاتی طور پہ کس چیز کو سخت نا پسند کرتے ہیں جو آپ کو ذاتی طور پہ گوارہ نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں اور آپ کہیں جو آپ کہنا چاہیں میرا دل چاہے گا آپ شیئر کریں دیکھیں نور صاحب اس میں کئی ساری چیزیں سب سے پہلے تو ہمیں کچھ ڈوز سمجھ لینے چاہیے تو پھر ہم ڈونٹس آٹومیٹکلی کلئر ہو جائیں گے کچھ چیزیں جو پسندیدہ ہیں ذرا سے وہ واضح ہو جائیں تو نا پسندیدہ چیزیں آٹومیٹکلی ہم نے تو سنا تھا کہ پہلے ڈونٹس اگر مارک ہو جائیں تو ڈونٹس آسان ہو جاتے ہیں نہیں قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسبات بتا دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو نفی آٹومیٹکلی چیزوں کی ہونا شروع ہے وگر ہم نے تو نفی اور اسبات میں تو لا الہ الا اللہ پہلے وہ آتا ہے نہیں جی لیکن وہ توحید کا وہ توحید کا بسنا ہے بہت کو ٹھیک اچھا اس کے اندر دیکھیں کہ رمضان شریف کے اندر جو ہمیں قرآن حکیم میسج دے رہے کہ بھئی روزہ رکھا کیوں گیا ہے ٹھیک ہے نا تو قرآن حکیم یہ فرما رہا ہے کہ وجہ یہ بیان کی جاری ہے کہ روزے تم پر فرض اس لئے کیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اب یہ تقوی کیا ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے تقوی کے بارے میں بزرگان دین نے مختلف اقوال بیان فرمائے لیکن سب سے بہترین قول جو حضرت ابراہیم ادم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کے دائے کاندے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے بائی کاندے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے جو اس کے گناہ لکھتا ہے آپ فرماتے ہیں تمہاری ساری زندگی گزر جائے بائی کاندے والے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہ ملے اس کو تقوی کہتے ہیں اب مجھے اور آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلیٹی یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ جو شب و روز گزار رہے ہیں کیا وہ اس کے مطابق ہیں کے نہیں ہیں دیکھیں نور صاحب ہر چیز کا ایک تعرف ہوتا ہے ہم جیسے ہی بات کریں گے نا ربیل اول شریف کی تو فوراں ذہن میں آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بات کی جائے گی ہم بات کریں گے ذلحجہ کی تو فوراں ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ اس میں حج کے مطالق بات ہوگی ہم بات کریں گے محرم الحرام کی تو ذہن میں فوراں آئے گا کہ اس کے اندر ہم پہلے بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اس کے بعد امام حسین علی مقامہ واقعہ کربلا کی بلکل اسی طرح رمضان کا بھی ایک تعرف ہے وہ تعرف کیا ہے وہ تعرف یہ ہے قرآن حکیم خود ارشاد فرما رہا ہے شہر رمضان اللہ انزلا فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے رمضان کا تعرف جو قرآن بیان فرما رہے ہیں وہ اپنی ذات سے اپنے نفس سے بتا رہے ہیں کہ رمضان شریف جو ہے اس کی اصل عزت حرمت مقام شان جو کچھ حدیث طیبہ میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے قرآن کریم کی بطالت ہمیں پہلا کام جو بڑا غور طلب ہے اور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے قریب ہونا ہے ہم جتنا زیادہ قرآن کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے اور جیسے جیسے ان احکامات کو سمجھتے جائیں گے ہمارے لئے رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے دونوں چیزیں ہم پر واضح ہو جائیں گی تو ڈوز میں تو پہلا کام ہے قرآن کو پڑھنا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے تہجد کا وقت ہے ڈونس بھی نہیں آ رہے آپ میں آ رہا رہا ڈونس کے اوپر سر جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لیں گے اور باقی کام کر لیں گے تو یہ تو ہو گئے ڈوز اب جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنیں گی وہ کیا بنیں گی وہ رکاوٹ یہ بنے گی کہ ہم غفلت کریں روزے کے اندر کسی سے نماز کے اندر کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں روزہ تو رکھے ہوئے صبح سے شام تک بھوکے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں زبان ہے وہ حدیث کے مطابق قول زور یعنی بری باتوں سے نہیں بچا رہے ہیں جس میں فہش کلامی بھی ہے چغلی بھی ہے غیبت بھی ہے الزام تراشی بھی ہے جھوٹ بھی شامل ہے زبان کو ہم نہیں رکھتے نگاہ ہے تو اس کے اندر ہم نگاہ کو پاکیزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں تو اس کی گرفت پاکیزہ نہیں ہے ہمارا چلنا ہے تو وہ حرام کی طرف جا رہا ہے ہمارے کان ہے تو فہشگوئی کو سنوے ہیں یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ رمضان شریف کی حرمت کے بھی خلاف ہیں اور عام ایام کے اندر بھی ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تو جو آپ نے سوال لکھتا تو بھئی سب سے برا آپ کو کیا لگتا ہے تو دیکھیں میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے خیر اور شر کا تعین وہ حضرت انسان کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں حضرت صاحب میں نے تو آپ سے پوچھا تھا خیر اور شر کا تعین جو ہے میں ایک بڑی عدب کے ساتھ دیکھیں آپ تو اتنا علم پر دسترست رکھتے ہیں اور عالم بھی ہیں لیکن ایک انسان بھی ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ گھر میں ذمہ داری ہیں یہاں بھی ہوں گی بھائی بھی ہیں والد بھی ہیں سارے رول وہ ہوتے ہیں تو وہ جیسے ہمیں کبھی کوئی بات ہونا تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا تو اینکر ہی نہیں نکلتا بیچ میں سے کبھی کوئی سادہ بات بھی آم سے بھی کر لیا اچھا بڑی سرمندگی ہوتی کیونکہ وہ اس پہ ہو جاتا ہے تو میں نے ایک بار ایک صاحب ملے تو وہ بزرگ سے تھے تو کسی سے بات کرنے سے گھبرانے لگے وہ ایک فاصلہ سا بھی ایک آ جاتا ہے خاتین وزرات یہ جتنا جو آپ مزاج ایک دیکھ رہے ہیں ہم اس ٹرانسمیشن میں شاید بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں کہ جیسے گھر میں ہی ہوتی ہیں اور ایک گھر کا محول ہی ہم چاہتے ہیں اور یہ پورے اسلامی ممالک جو ہیں یہ گھر کی صورت ہیں اور یہ مختلف آپ سمجھیں کہ ہم نے کھڑکیاں کھولنی ہیں دروازے کھولنے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے دل کے دروازے کھولنے ہیں اور اس میں بھی کوئی پوچا بھی لگانا ہے جھاڑو بھی لگانا ہے لیکن وہ اب جب بہت سا بات کرتے ہیں تو بات صحیح ہے کہ بھئی ستنوں تے کوئی جگہ ہے تو جاگنوں کون جگہ ہے شاید باتیں ہمیں سب پتا ہیں لیکن کیا آڑے آتا ہے کیا مشکل آتی ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے اتحاد رمضان کی ظہری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کا ساتھ ہے دعا کی آپ سے درخواست ہے ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں موسیقی السلام علیکم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم اتحاد رمضان کی خس خسی لائف ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ڈاکٹر محمد عساق علم صاحب مفتی عمران نقش بندی صاحب ڈاکٹر آمیر عبداللہ محمدی صاحب اور علامہ قنبہ رباس نکوی صاحب یعنی علماء ہمارے ساتھ اتحاد رمضان رمضان المبارک اور اگر ہمیں اپنے اس ٹائٹل کی بات کریں ایک محلے کی سطح پر شہر کی سطح پر قسمے کی سطح پر ملک اور پھر ممالک کی سطح پر اگر ہم اسلامی ممالک کی بھی بات کریں یہ ماہ مبارک ہمیں کیسے قریب لا سکتا ہے سر دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کو ایک جیسا فہم ایک جیسی کیفیت ایک جیسے محسوسات عطا فرمائے ہیں اور اس وقت جبکہ پوری دنیا ایک گلوبل ویلج کا روح دھار چکی ہے اور نہ صرف اسلامی ممالک کی بات بلکہ جتنی بھی دنیا میں ممالک ہیں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ سب ایک ہی رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک ہی بیت اللہ کی طرف روح کرتے ہیں رمضان المبارک کا چاند اپنے اپنے مطالعے کے ادبار سے دیکھ کر روزے کا آغاز کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی پھر وہ عید الفطر مناتے ہیں تو اگر لیکن چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ اپنے وجود پر ہی اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو آپ ملک میں یا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے اور نفاس کی کیا بات کریں گے اس لئے سب سے پہلے رمضان المبارک کی جو روح ہے وہ ہمیں اپنے محلے اپنی مسجد اپنے شہر اور پھر اپنے ملک میں باور کرانی ہوگی کیونکہ دیکھیں پاکستان جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ستائی سب سے مبارک کو مارد وجود میں آیا تو پاکستان قائد آدم رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ایک تجربہ گاہ تھی جہاں پوری دنیا کو یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو ہم مختلف لسان مختلف اقوام مختلف ازہان مختلف مسالک لوگ ایک اللہ اور ایک رسول اللہ اور ایک کتاب اور ایک قبلے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوئے متحد ہوئے منظم ہوئے ایک دوسرے کے اندر جذب ہوئے بلکہ ہم نے آمن استحکام ترقی دنیا کے لیے مثالی طور پر ایک موڈل کا روپ دھار کر دکھائی لیکن بدقسمت ہی کہہ لیجئے کہ قیل و قال تو رہا ٹھیک لیکن عملی شکل اختیار نہیں کرسکے بھیکو ٹھیک منفیت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک لہم سب کیا کہیں گے سال دوہزار سترہ ہے ایک خواہش ہے اتحاد رمضان کی لائف ٹرانسمیشن ہے کیا کہیں گے ان اشار میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے کچھ بڑی بات تھی کچھ بڑی بات تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں مگر نہیں ہوتے مطلب نو بگ ڈیل والی بات ہے کہ ایسی کو بات نہیں مطلب ہو سکتے بھیکو ٹھیک بھیکو ٹھیک تو اب اگر یہ بگ ڈیل نہیں ہے تو پھر ہونا چاہیے ہونا چاہیے نیکی اور پوچھ پوچھ ٹھیک ہے بھیکو ٹھیک تو اب یہاں میں ایک ایسا فلسفہ امام موسیقی قاظم علیہ السلام نے بین فرمایا کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں یہ بات چند برس پہلے کی ہے وہوں نے فرمایا کسی بشارت کسی صاحب کے ذریعے سے کہتے ہیں دیکھو اللہ بعد میں ارادہ کرتا ہے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے میں چاہوں گا کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ مجھے ہدایت دے گا تو دے گا فلکل ٹھیک میں ارادہ کروں گا تو میں اس طرف جاؤں گا تو اللہ میری مدد کرے گا uninvited اور unasked نہیں ہوتا نہیں فلکل ٹھیک اس بنیادی فلسفے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کوئی چیز بگ ڈیل نہیں ہے آپ بڑھے ہیں کس ٹپ کوئی کابل ہو تو ہم شانے کہ ہی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آپ ارادہ تو کریں ٹھیک کیا آپ کا ارادہ ہے ٹھیک سب سے پہلی اور اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں سیلف ڈیسیونگ نہیں ہو جھوٹ نہیں بولیں اپنے آپ سے دوسروں سے تو خیر بولتے ہی بولتے ہیں لوگ لیکن یہاں لوگ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنا ارادہ نہیں ہے کہ میں غلطی چھوڑوں میں گناہ چھوڑوں میں خطا چھوڑوں میں یہ برا کام چھوڑوں مجھ سے ایک صاحب نے کہا دعا کیجئے قبلہ اللہ رحم کرے میں نے کہا کیوں اللہ کیوں رحم کرے گا بھائی جس سرزمین پر روزانہ دس قتل ہو جائیں دس بچہ سو بچے یتیم ہو جائیں جہاں لوگوں کا مال غصب ہو جائے جہاں ظلم و ستم ہو مالہ رحم کرے گا لمائے فکریہ اللہ کہہ رہا ہے خود فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفسیم جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اپنے نفسوں کو نہیں بدلیں گے جب تک لوگ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا تو اللہ آپ ظلم کریں کہ اللہ بدل دے آپ ظلم کریں کہ اللہ رحم کر دے آپ کا ارادہ نہیں ہے اچھا کام کرنے کا آپ کہیں اللہ کروا دے بھائی اللہ تو اس وقت عمل کرے گا جب آپ ارادہ کریں گے بکل ٹھیک چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو چاہے ہم ایک گھر کی صورت میں ایک محلے کی صورت میں ایک شہر کی صورت میں ایک ملکی صورت کسی اسٹیج پر آپ جائیں لیکن آپ کا ارادہ ہونا اور اس میں اخلاص ہونا یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی اسٹیج پر جائیں جزاک اللہ تو کیا ہم اپنے آپ سے مخلص ہیں کیا ہم واقعین یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ ایک لقلقائے لسانیت ہے یہ تو چلیں اس کا مطلب یہ تو پوچھنا شروع ہو ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو وہ ریاض شاہد صاحب کا مجھے اللہ تعالیٰ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور گزشتہ دنوں میں بھی جس طرح بارہ وہ کی شہادت ہوئی اللہ ان مشکلوں کو آسان کرے اور جائے شاہد صاحب نے کہا تھا کہ ظلم رہے اور ام بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو تو یہ سوچنا ہوگا اپنی اپنی جگہ پر جیسے اس خود اعتصابی کا ذکر سب سے پہلے شاہد صاحب نے فرمایا صاحب نے بھی بات کی کہ let's start asking questions to yourself پہلے پوچھ تو لیں کہ ہم تو چلیں پوچھیں کہ ہاں بھئی کیا ارادہ ہے اچھا یہ بھونا ہے تو بھئی کیا ہوا کیا بیج کی کیا تیاری ہے مٹی کی کیا صورتحال ہے اور will بھی ہے یا نہیں above all I think سب سے اہم بات یہ ہے تو خاتین حضرات اب ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے اور قرآچی میں روزہ اختیار کس وقت ہوگا آپ کو ہماری transmission میں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پتا چل جائے گا مگر ایسے صرف ایک چار بچ کے سترہ منٹ ہے وقت میں ذرا گھڑی دیکھ لوں آپ کی اجازت سے ایک گزارش کرنی ہے چھوٹی سی آپ جب مسجد میں تشیف لے جائیں نماز کے لئے اور تھوڑے سے بچے اگر شرارت کرتے ہوئے نظر آئیں چار بچ کے سولہ منٹ ہے جی سترہ نہیں ہے چار بچ کر سولہ منٹ تو وہ اگر کچھ تھوڑے سے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیں کیونکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ بچوں سے سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور گوارہ نہیں ہے تو اس کا درہ خیال رکھئے گا بچے بڑے خوش ہوں گے اور بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون کرے گا ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کراچی میں ساہر کا یعنی روزہ اختیار کرنے کا وقت چار بچ کر سولہ منٹ ہے دعا کی درخواست ہے ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد اتحاد رمضان کی لائف ٹرانسپیشن سلام علیکم خاتین وزداد وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عبتی عمران نقشبندی صاحب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب اور علامہ کمبر باس نقبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں ڈاکٹر محمدی صاحب علم صاحب کمیٹمنٹ ان کی تھی وہ تو شیف لے گئے میں نے کہا سفر ساتھ ہے آپ چلیں تو مجھے بے اختیار وہ آلیب کی وہ بات آ رہی تھی یاد کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب ہے گویا قیامت کوئی دن اور تو میں تو اس ماہ مبارک میں ایک اور دعا بھی بڑی اچھی ساتھ میں ہو سکتی ہے کہ آنا بھی خیر ہو جانا بھی خیر ہو خاموشی بھی خیر ہو بات کرنا بھی خیر ہو کھانا بھی خیر ہو کھلانا بھی خیر ہو تو یہ تو ہی خیر کا ایک مہینہ مفتی امنان نقشبندی صاحب بات ہو رہی تھی اتحاد رمضان کی علام صاحب نے کہا will will ہے کہ جہاں ارادہ ہے وہاں راستہ نکل آتا ہے کچھ ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں تساہل پسندی ہے کچھ سکیپ گوٹ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہی ہم بات گھر کی قصبے کی شہر کی اور پھر ملکوں کے بنا پر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں نوٹ صاحب بنیادی بات جو میری سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹارگٹ اور فوکس وہ تھوڑے سی ڈسٹرپ ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام کی اگر ہم حیات طیبہ دیکھتے ہیں جس نقطے پر آپ نے تمام صحابے کرام کو اکھٹا فرمایا وہ نقطہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ وہ چیز تھی جو بائنڈنگ فورس تھی صحابے کرام اسی کلمے پر متفق تھے فکری اختلاف یقیناً صحابے کرام میں موجود تھا اٹھائیس اور اٹھارہ مذاہب کا ذکر موجود ہے مختلف اذان تھے فقعی اختلاف بھی رہے علمی رائے بھی مختلف رہیں اور بہت بڑے مسائل بھی کھڑے ہوئے لیکن ان تمام کے باوجود جو چیز ان کو جوڑ کے رکھتی تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جس عمر کی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو واپس اسی کلمے پر اکھٹا کریں اور جب ہم اکھٹا کلمے کے اوپر کریں گے تو یقیناً کلمے کے بعد اگلی چیز آتی ہے قرآن اللہ کی کتاب اس سے ہم جتنا زیادہ اپنے لوگوں کو جوڑتے چلے جائیں گے امت میں اتحاد پیدا ہوتا چلے جائے گا جب ہم قرآن سے نیچے اتر آتے ہیں اور پھر فروعی باتیں آتی ہیں جس کے اندر اپنی ذاتی رائے آتی ہے اپنے مسلک کی فکر آتی ہے دیکھیں مسلک جو ہوتا ہے وہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا تبلیغ دین ہے وہ اسلام کی ہوگی ترجیح مسلک کو دی جا سکتی ہے اپنی فکر کو دی جا سکتی ہے تو وہ جو اپنے بات کی ذاتی مفادات ذاتی سوچ ذاتی فکر اگر ہم ان چیزوں کو پسے پوچھ ڈال دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو آگے رکھ دیں اللہ کی کتاب کو آگے رکھ دیں دین کی بنیادی تعلیمات کو آگے رکھ دیں تو میرا خیال ہے تمام لوگ اس پر متفق ہو سکتے ہیں اور ہمیں یہ بات بہت خوبی پتا ہے کہ جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں نماز کا پانچ وقت میں ادا کرنا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ وہ باتیں ہیں جو تمام مسالک کے لوگوں کے نزدیک متفق ان علیہ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا نہ رکعتوں میں کسی کا اختلاف ہوتا ہے نہ تلاوت قرآن میں اختلاف ہے نہ روزوں کی تعداد میں اختلاف ہے تو اگر ہم بنیادی چیزوں پر آئیں گے انشاءاللہ تو متحد ہوتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے ہم فروئی چیزوں کی طرف جاتے جائیں گے تو اختلافات تھوڑے بڑھتے چلے جائیں گے یعنی میں سے میں نہ کا سفر تو پہلے تیہ کیا جائے میں نکلے اور میں نہ آ جائے سب یہ بتائیے کہ آڑے جو چیزیں آ جاتی ہیں اور رہی بھی اور وہ سلسلہ بھی ہے عبادات ہمارے معاملات کچھ اور تقاضہ کرتے ہیں تو کوئی ہے ایک چھوٹی سی آپ کے پاس ایک جیسے بھی حضرت صاحب نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہمیں کیا اس کو ایک کوئی مانجنے کا کوئی سلسلہ جیسے کہتے ہیں دل صاف ہو جائے نا کیسے یہ بنیادی بات تو مفتی صاحب نے جو فرمائی بلکل بجا ہے کہ نکتہ اتحاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکہ ہے اور آپ کی تعلیم جس کے ذریعے آپ نے اتحاد قائم کیا عوث و خضرج میں انسار اور مہاجرین میں اور ان قبائل میں جن میں صدیوں سے لڑائیاں جاری تھی وہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ و نظریہ تھا تو بے شک امت مسلمہ کے جتنے بھی گروہ ہیں فقہی یا مسلکی ان میں جو نانوے پرسنٹ جو اتحاد ہے اسے فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایک یا پانچ پرسنٹ اختلافی امور ہیں انہیں پس انداز کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن اللہ کے حبیب نبی یہی فرمایا تھا کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی سنت اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کے نبی کا طریقہ قرآن پر عمل پیرا ہونا تھا ہمارے ہاں قرآن ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی بلا شبہ قرآن کریم کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے لیکن شاید رہنمائی نہ مل سکے رہنمائی کے لئے ہم اپنے اسی معذرت کے ساتھ مولوی صاحب کے مرہون منت رہتے ہیں جو شاید ہمیں دوسری مسجد کے مولوی صاحب سے لڑانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اختلاف یقینی طور پر نئی سوچوں کو نئی جہتوں کو جنم دیتا ہے اور یہ حسن پیدا کرتا ہے لیکن اس اختلاف کو مخالفت کا اناد کا دشمنی کا تفرقے کا اختلاف اور مخالفت یہ اس میں بھی ہم فرق کس پر آگے لے کے چلیں گے ایک منٹ وقفے سے پہلے اور ہے لامہ صاحب کوئی بات اس سوال اس کو ذرا بڑھا دیجئے کیا کہیں گے بلکہ صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور دوسرے انداز میں دیکھتا ہوں الحمدللہ تمام پاکستان میں دنیا میں تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں سب الحمدللہ مسلمان ہیں سب الحمدللہ اللہ پر ایمان دکھتے ہیں اس کے نبی پر ایمان دکھتے ہیں خاتم النبیت پر ایمان دکھتے ہیں قرآن پر ایمان دکھتے ہیں معاد پر ایمان دکھتے ہیں قیامت پر ایمان دکھتے ہیں روز محشر جزا و سزا پر ایمان دکھتے ہیں جنت و دوزق پر ایمان دکھتے ہیں ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں وحی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں آخر کونسی اسی چیز ہے جس پر ایمان نہیں ہے کس کا نہیں ہے کسی کا بالکل تھی یہ آپ نے جو جہاں بات چھوڑی بہت ہی کمال اور ان تمام باتوں کو ہم کریں گے خیر کے ساتھ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا کچھ ہے دھیان جاتا ہے کیا نہیں ہے عام زندگی میں بھی یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں لیکن کیا ہے اور کیا ہے تو اس پہ کتنے شاکر ہیں اور پھر اس کو کیسے بروے کار لے کر آ رہے ہیں وہ جو مال میرے پاس ہے یا جو علم میرے پاس ہے وہ خدا نہ خاصتہ کسی تکبر کا باعث بن رہا ہے یا مجھے آجز کر رہا ہے کیونکہ پھل دار درخت تو جھکا ہوا ہوتا ہے اور پتھر اس پر سب سے زیادہ آتے ہیں اور یہ بھی اس کا ایک پیکج ہے ایک وقفے کی طرف بڑھے ہیں مخاطرین اوزا جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو اس وقت یہی انشاءاللہ ہمارا یہ جو اتحاد رمضان کی ایک چھوٹی سی دنیا جو تیس ممالک اور شہروں کو قریب لے کر آئے گی یہی آزان فجر ہوگی انشاءاللہ العزیز میں یہ آپ سے ذاتی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت لائک فائک ہوں گے یقیناً اور کچھ میری طرح بھی ہوں گے لیکن میں اٹھائیس نمبر والا عیراج اس کی خواہش رہی کہ ایکزیمنر کوئی پانچ نمبر دے کے تیتیس میں پاس کر دے تو سارے لوگ اتنے بھلے اور اچھے نہیں ہوتے اور کوئی شادگی نہیں ہوتی لیکن وہ بڑے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جو آپ کی خامیوں کے باوجود وہ آپ کو ہک سے لگاتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کوئی گلنی پتر وہ جھانے وہ آپ کو جب ہی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ آپ کو متنبع بھی کرتے ہیں تو یہ آپ بھی جب عمر گزرے گی اور آپ ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے یعنی آج جب اپنے بڑوں کے متعلق کوئی بات کی جارہی ہوتی ہے تو کچھ ہی بھرس و بعد آپ بڑے ہو گئے ہوتے ہیں اور بچہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو کہتے ہیں بات بھی پھر کرتے ہوئے سوچنا چاہئے کیونکہ وہ کہیں گھوم کے آپ ہی کے پاس واپس آ جاتی ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے یہ بڑا خیر کا وقت ہے اور یہ تبدیلی کا وقت اگر آپ اثر کے حوالے سے فجر کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح رات سے دن اور دن سے رات میں اللہ رب العزت کی ذات بہت قریب ہے اور جن کا بہت ہی اچھا رابطہ ہے رب ذوالجلال سے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سے بزارش دعا فرمائی پاکستان کے لئے امت مسلمہ کے لئے ہم سب کے لئے اللہ تعالی ہمیں آجزی دولت سے مالا مالک فرمائے ہم پہ رحم فرمائے کرم فرمائے اور فضل فرمائے ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں کراچی مدان فجر کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد اشہد محمد رسول اللہ 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 حیلی فلاح حیلی فلاح حیلی فلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر 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 اللہ ا اور جانا بھی ہے یہ چاہتے ہیں بیکو ٹھیک سب سے پہلے ارادہ ہے اور ارادے کی دو قسمیں ہیں ایک مضبوط ارادہ اور ایک زوف ارادہ جتنا مضبوط ارادہ ہوگا انسان کی طبیعت اس کام کو کرنے کے لیے اتنی ہی آمادہ ہوگی اور منزل آسان ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مدد طلب کرو استقامت صبر برداشت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور رمضان المبارک میں یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں روضہ صبر سکھاتا ہے اور نماز کی پابندی اور پھر قیام اللیل اور تراوی ہمیں نماز سکھاتی ہے نماز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم السلاة لذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کر جب انسان کو اللہ کی یاد رہتی ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا عبد بن جاتا ہے بندگی میں ڈھل جاتا ہے پھر اوروں کے حقوق اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کی عدا کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے رستہ کشی نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کے معاوین مددگار اور غمخوار بن جاتے ہیں ٹھیک جب راستہ دینے سے کسی کو گنجائش دینے سے دل کشادگی اس کے لیے پہلے چاہیے یا ایسا کرنے سے بھی دل کشادہ ہوتا دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں کشادگی ہوگی تو آپ کسی کو راستہ دیں گے اگر دلی کشادہ نہیں ہے وسط نظری اور پھر اس ساتھ میں وسط زرفی بھی پیدا کریں گے اور پھر وسط قلبی بھی پیدا کریں گے یعنی اگر سٹیپ آپ کہہ رہے ہیں وسط نظری وسط زرفی اور پھر وسط قلبی تو جب یہ تمام وسطیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ خود بھی راہ ادایت کو پا لیں گے دوسروں کو بھی راہ ادایت پر لگا دیں گے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے رمضان شریف کی اس ٹرانسپیشن کے تناظر میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنے تعلق کو قرآن سے جڑنا پڑے گا ایسی کتاب ہے جو حدل ناس ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں فرقان ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والی ہے اس کو فکس کریں رمضان شریف ہے تلاوت کا مہینہ ہے تلاوت کریں لیکن صرف تلاوت پر کنسٹریٹ نہ کریں تلاوت کے ساتھ اس کی انڈریسٹیننگ کریں اللہ رب العزت نے ہمیں میسیج کیا دیا ہے ہمیں پیغام کیا دیا ہے قرآن کو جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ڈوز بھی سمجھا جائیں گے ڈونٹس بھی سمجھا جائیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے جانا کس جگر پہ اور جو بعد قمبر عباس تنقلی صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ ارادے کی پختگی ارادے کی پختگی جب ہوگی جب آپ کے سامنے منزل تو آئے آپ کو نظر تو آئے مجھے پہنچنا کہاں ہے جب منزل واضح ہو جائے گی تو آپ کمیٹڈ ہو جاتے ہیں قرآن آپ کو منزل بتائے گا پہنچنا کہاں ہے اللہ کی رضا پر اللہ کی محبت پر اللہ کی معرفت پر اللہ کی قرب پر آخرت کی نجات پر دنیا اور آخرت کی فلاو اور کامیابی کے حصول پر منازلیں کلیئر ہو گئیں آپ پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح ہو گئی میں آپ سے آنکھ اس لیے نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ملا رہا تھا کہ وہ ٹریفک کے اندر میں سب نہیں جانا ہوتا ہے اپنی اپنے گھر سب کئی بچے ہوتے ہیں سب کوئی ہی جلدی بھی ہوتی ہے لیکن جلدی کا کام ہم نے بزرگوں سے سنا کہ وہ شیطان کا ہوتا ہے تو اس وقت میں بڑا پیار آتا ہے ایسے لوگوں پر جو تھوڑا سا بلکہ ایمبلنس کبھی کوئی جا رہی ہو اور اس کو اب وہ ہوتا ہے کہ ہم لفٹ ہو جائیں اپنے ہاتھ پہ اور راستہ دے دیں تو آئیں پھر پہلے دن یہ بات ذرا دیکھے دیکھتے ہیں لیکن گھر میں بھی ہو جاتا ہے جی مسئلہ مرد حضرات کو لگتا ہے وہ بلکہ ٹھیک ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت ٹھیک ہو وہ بھی کبھی غلط ہو سکتے ہیں کوئی بھی غلطی کر سکتے اور غلطی ناز کرنے کے لیے نہیں ہے اس پہ جمع رہنے کے لیے نہیں ہے یہ تو ابلیسی والا کام ہو جاتا ہے یہ تو کچھ آگے بڑھ کے معافی مانگنا جو ہے وہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے اور وہ جو تین سٹپ بتا رہے تھے تیسا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وسط نظری ہے اور پھر وسط زرفی ہے اور پھر وسط قلبی ہے تو پھر وہ لڑائی لڑائی معاف کرو اور اللہ کا گھر صاف کرو تو اللہ کا گھر یہاں ہے دل یہی اس کا تخت ہے اب آپ سوچیں کہ کبھی کوئی مہمان آئے گھر میں اور آپ کو بہت ہی عزیز ہوں تو آپ ڈسٹنگ کرتے ہیں خوبصورت چیزیں سزاتے ہیں چاہتے ہیں کہ چھپا کے کر دو کچھ ایسی ویسی چیز نظر نہ آئے تو دل کو صاف کرنے کی کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں آپ ان سے واقف بھی ہیں ہم بھی کوشش کریں گے اس ماہ مبارک میں جتنی بیٹھ کے ہوں افتار کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی کریباً دو بجے دو پہر یا دو بج کر تیس منٹ پہ آپ نے پروبوں میں بھی دیکھا شایستہ لودی جو ان کا ایکسپیئنس بھی کیا رہا ہے اور پورے ربنان مبارک میں وہ بھی ٹرانسمیشن میں ساتھ ہوں گی میں ان کی معاونت بھی کروں گا انشاءاللہ تو آپ دعا کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بہت سے عیب کج لیتا ہے خواتین و حضرات وہ بڑا مہربان ہے وہ پردے رکھنے والا ہے ہم ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں اور ایسا کرنے کے لیے کتنی وسط نظری کتنی وسط زرفی کتنا اراد دور کتنی وسط قلبی درکار ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں مفتیرنان نقشبندی صاحب کا ڈاکٹر آمر عبداللہ محمدی صاحب کا اللہ مقبر باس نکوی صاحب کا آپ کا آنا بھی خیر ہو اور آپ کا جانا بھی خیر ہو حضر خاتین و حضرات اتحاد رمضان کی سہری ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیکہ اور کرینہ عطا فرمائے دعا کی درخواست ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ صلیح